آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں یشو کا چمت کا جب یشو اور اس کے چیلے گراہ سینکوں کے دیش میں پہنچے جو اس پر گریل کے سامنے تھا جب وہ کنارے پر اترا تو اس نگر کا ایک منوشیہ اسے ملا اس میں دشت آتما تھی وہ بہت دنوں سے نہ کپڑے پہنتا تھا اور نہ ہی گھر میں رہتا تھا ورن کبروں میں رہتا تھا وہ یشو کو دیکھ کر چلایا اور اس کے سامنے گر کر انچے شبد سے پکار کر کہا اے پرم پردان پرمیشر کے پتر یشو مجھے تو اس سے کیا کہا میں تو اس سے ونتی کرتا ہوں مجھے پیڑا نہ دے کیونکہ وہ اس اشد آتما کو اس منوشیہ میں سے نکلنے کی آگیا دے رہا تھا اس لئے کہ وہ اس پر بار بار پرابل ہوتی تھی یتبی لوگ اسے ساکلوں اور بیڑیوں سے بان دیتے تھے تو بھی وہ بندروں کو توڑ ڈالتا تھا اور دشت آتما اسے جنگل سے بگائے پھرتا تھا یشو نے اسے پوچھا تیرا کیا نام ہے تب اس نے کہا کہ میرا نام سینا ہے کیونکہ بہت دشت آتما اس میں بیٹھ گئی تھی انہوں نے اسے ونتی کی کہ ہمیں اتھا گھڑے میں جانے کی آگیا دے وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک بڑا جنڈ چر رہا ہے اس لئے انہوں نے اسے ونتی کی کہ ہمیں اس میں بیٹھنے دے یشو نے انہیں جانے دیا تب دشت آتما اس منوشیہ میں سے نکل کر سوروں میں گئی اور وہاں جنڈ کڑاہ پر سے جپٹ کر جیل میں جا گرا دوبا چروائے یہاں جو ہوا تھا دیکھ کر بھاگے اور نگر میں اور گاہ میں جا کر اس کا سمچار دیا